لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب عمران خان اپنی حکومت ڈیزولف کر رہے تھے اسمبلیاں ڈیزولف کر رہے تھے تو یہ شخص ڈونلڈ لور جس نے عمران خان کو دھمکی دی وہ امریکہ کے کہنے پر اس وقت بھارت میں موجود ہے اور بھارت کے اندر رہ کر وہ کیا کام کر سکتا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں امریکیوں نے اب جتنی پاکستان کے خلاف جاسوسی کرنی ہوتی ہے سادشے کرنی ہوتی ہے تو وہ اب بھارت سے مدد لیتے ہیں اس صورتحال کے اندر انٹرسٹنگ ڈیویلمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر جب وہ موجود ہیں وہاں پر سادشے کر رہے ہیں بیٹھ کر تو انہوں نے عمران خان کے بارے میں گفتگو کی ہے وہاں پر صحافی ان سے گفتگو کر رہے تھے وہ بتا رہے تھے جی انڈیا پڑا زبردست ہے انڈیا کے ساتھ ہی تو امریکہ کی یاری ہے اور وہ کوارڈ کا حصہ ہے لیڈر ہے یہ وہ یعنی وہ رشیہ کے ساتھ بھی ہے پھر بھی یہ شخص اس کی طریفے گھر ہے اور اس سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے اندر اسمبلیاں ڈیزولو ہو گئی ہیں اور معاملات خراب ہیں عمران خان نے آپ کا نام لیا ہے کہ آپ نے پاکستان کے امبیسیڈر اسد مجید خان سے ملاقات کی ہے اور گفتگو کی ہے اور وہاں اس کو دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کے خلاف نو کونفیڈنس موشن لے کر آ رہے ہیں اور اگر عمران خان بچ گیا تو پھر عمران خان اور پاکستان کو معاف نہیں کیا جائے گا لہٰذا اس صورتحال میں آپ بتائیے کہ آپ کا کیا کہنا ہے اب ذرا جب آپ سنیے اس شخص کا اس نے کہا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں ہم اس کو کلوزلی منیٹر کر رہے ہیں اس کو ووچ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے آئین کا پاکستان کے رول آف لاغ کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں اور ہم پاکستان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اس نے پوچھا ریپورٹر نے آپ بتائیے کیا آپ نے پاکستان کے امبیسیڈر کو دھمکی دی کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد آ رہی اور مجھ کو چھوڑیں گی نہیں آپ نے جواب نہیں دیا تو آگے سے وہ کہتا ہے میں صرف اس وقت یہی کہہ سکتا ہوں میں اس سے زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا یعنی اس شخص نے عمران خان کو جو دھمکی دی ہے اس کی تردید کرنے سے انکار کر دیا ہے آپ امیجن کر لیں کہ ایک شخص ہو رہا چلتے کسی کو مار دے اور اسے پوچھا دے تم نے مارا وہ کہے گا یا تم نے مارا یا نہیں مارا یہ شخص آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اس نے لیٹر نہیں لکھا تو یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں میں نے لیٹر نہیں لکھا عمران خان جھوٹ بول رہا ہے آپ دیکھیں کہ نیٹ پرائس نے آ کر کیا بات کی اسے پوچھا گیا کہ آپ نے لیٹر لکھا ہے دھمکی دی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کوئی دھمکی نہیں دی انہوں نے کہا کہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ ہم نے خط لکھا ہے یہ چیز درست نہیں ہے یعنی اس نے یہ نہیں کہا یہ تو بعد میں چیزیں کھل کر رہی جب عمران خان نے کلیریفائی کیا کہ خط اصل میں امریکیوں نے نہیں لکھا اصل میں پاکستان کے امبیسیڈر سے ڈونالڈ لو نے ملاقات کی ایک کیفے کے اندر اس ملاقات میں اس نے پاکستان کے وزیراعظم کے اقلاب دھمکی دی اور اس نے وہ اصل میں جو منٹس تھے افیشل کیونکہ اس کو کا گیا تا ریکارٹ کر گیا تم نے پرائم منیسٹر کو بھیج گئے وہ اس نے ایک سیکرٹ چینل کے ذریعے پاکستان کو بھیج دی ہے تو یہ تھی صورتحال اب آپ امیجن کر لیں کہ عمران خان کی حکومت گرنے کے وقت یہ شخص بھارت کے اندر موجود ہے یعنی پوری صورتحال جو پاکستان میں چل رہی ہے اس کو منیٹر کر رہا ہے زائد سی بات ہے اب بھارت نے اس میں پورا کھیل کی ہے جتنے یہاں پر انویسٹرز تھے بھارت کے اندر جن کے تعلقات پاکستان کے ساتھ ہیں یہ رقم ایسے تھوڑی آ جاتی ہے یہ ان کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں انہیں کی طرح سارا کام ہوتا ہے کہ ڈریکٹلی امریکہ نے وہاں سے بھیج رہا ہے کہ جی آجائے یہ پیسے لے لو یہ سارے کا سارا کھیل ہوتا ہے اب وہ وہاں پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف سادشیہ رچھ رہا پوری سیچویشن دیکھ رہا اور بھارت کے ساتھ مل کر پورے اس کو منیٹر کر رہا ہے بھارتی میڈیا پر پورے بھارتی میڈیا پر اس وقت پچھلے چار دنوں سے اور آج تو لائف امیجن کر لیں وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کی سپیچ ہو کبھی آپ نے دیکھا کہ مودی کی سپیچ لائف آئی ہو پاکستان کے کسی ٹی وی چانل پر عمران کھان کی سپیچ لائف شیخ رشید کی سپیچ لائف اس کے علاوہ سپیکر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ لائف دکھایا جا رہا ہے پورا بھارت اس وقت دیکھ رہا ہے اور ان کے تو ارمانوں پر اوس پھر گئے لیکن اس شخص کو دیکھی آپ امیجن کر لیں کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ تردید کر دیں کہ آپ دھمکی نہیں دی جو بائیڈن کے کہنے پر تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ بھر میں نے نہیں دی اس نے کہا میں اس بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں اس بارے میں مزید جواب دے سکتا ہوں یعنی آپ امیجن کر لیں کہ امریکہ نے کیوں یہ باتیں کی دیکھیں دو وجوہات ہیں امریکہ بھی سچوشن دیکھ رہا ہے جب ورس ہو جائے گی تو ہو سکتا وہ انکار کر دے اب بھی وہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں سوپر بابر ہم جب دھمکی دیتے ہیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں آپ دیکھیں کہ اس شخص نے انکار نہیں کیا کیونکہ اس کو پیچھے سے آرڈر نہیں تھا حکومت کی جانب سے اور کہا کہ اگر تم سے پوچھا جائے زائد سی بات ہے جب وہ بھارت گیا ہے تو سب کو پتا تھا کہ یہ سوال ہوگا اور ان سے پوچھا جائے گا لیکن اس شخص نے پوری طرح تیار تو اس نے صافیوں کو منع بھی نہیں کیا اور اس نے یہ بھی نہیں کہا اس نے کہا بس میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہم منیٹر کریں یعنی تردید کرنے سے انکار کیا جو عمران خان کی فتح اب آپ دیکھ لیں کہ سپریم کورٹ کے اندر عمران خان جب جائیں گے تو وہ نسی کا پورا علامیہ لے کر جائیں گے کہ تینوں چیف وہاں بر بیٹھے ہوئے تھے دیکھیں ان لوگوں نے پوری طرح تصدیح کیا ہم نے وہاں سے تجاج کیا اور اب تو عمران خان کے لئے اور چیز بھی سامنے آگئی ہے اللہ نے اس کو سرکرو کر دیا ہے کہ جس شخص نے دھمکی دی جو ان سے پوچھا گیا ہے کہ آپ انکار کرتے ہیں اس نے انکار کرنے سے پرہیس کیا ہے یعنی اس نے اس کی تردید ہی نہیں کی ایک ہوتا ہے کہ آپ تردید کر دیں اب اس صورتحال میں پاکستان کا جو موقف تھا عمران خان کا وہ اونجاہبہ کھل کر سامنے آگیا ہے دیکھیں اس صورتحال میں آپ اگر کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کے یہاں سے جھوٹ بولا جا رہا ہے یہ صورتحال ہے تو پھر تو سمجھ آتی جس شخص نے دھمکی دی اس نے کہا ہے کہ میں اس بارے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا تو دیفنیٹلی بات اس نے کہا تو عمران خان کا موقف تو سچ ہو گیا اب تو آپ سپریم کورڈ کے اندر یہ بھی لگا سکتے ہیں اور اصل میں یہ وہاں پر آرگومنٹس ہوتے ہیں جسٹس عمر عطا بندیال کے سامنے چیز رکھی جائے گی اور یہ پی ٹی اے کی حکومت کی اور ان کے مہارین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس انٹر ویو کا جو حصہ ہے وہ اٹھا کر اس کا ساتھ لگائے کہ جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس بارے میں گفتگو نہیں کرتا میں اس کی تردید نہیں کروں گا میں اس بارے میں کوئی جواب نہیں دوں گا یا آپ تردید کرتے تھے تو معاملہ حل ہو جاتا دیکھیں یا تو صورتحال ہو کہ عمران خان نے ایک دن میں خط دکھایا ہو عمران خان نے جب خط دکھایا ہے ڈسکشن ہو رہی ہے اس امبلی ڈیزولف ہو چکی ہے اس امبلی ڈیزولف ہونے کے بھی آٹھ دس گھنٹے کے بعد جا کر آپ کہیں یعنی اس وقت تک تو امریکہ کے اندر سے بات اس کو بتائی جا سکتی تھی کہ تم نے یہ کہنا وہ نہیں کرنا انہوں نے بتا دیا کہ تم نے کوئی جواب نہیں دینا انکار بھی نہیں کرنا لیکن جواب ہی کوئی نہیں دینا تو اس صورتحال میں یہ ایسی صورتحال تو ہے ہی نہیں کہ اس کو پتا ہی نہیں تھا اس کو سب پتا تھا لیکن چونکہ پیچھے سے آرڈر سے اور انہوں نے اپنی پاور دکھانی اب آپ ادنازہ کر لیں کیا امران خان جھوٹا ہے ایک شخص نے اگر بات نہیں کی تو پھر بتائیے کہ اس کو تردید کرنے میں حرج کیا اس نے تردید کرنے سے انکار کر دیا یعنی آپ دیکھئے یا آپ تردید کرتے ہیں یا آپ تصدیق کرتے ہیں اگر آپ نے تصدیق نہیں کی آپ نے تردید نہیں کی آپ نے انکار نہیں کیا جو الزام آپ کے اوپر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گلٹی ہیں اگر ایک شخص کہتا ہے کسی کو کہ تم نے کسی کو مارا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اس کی تردید نہیں کرتا تو اس صورتحال کے اندر اس کا مطلب ہے کہ وہ تصدیق کر رہا ہے یعنی امران خان اس پورے کھیل کے اندر سرکر ہوتے نظر آرہے ہیں اب معاملہ صرف اتنا سا ہے کہ امران خان کو کسی صورت ہٹایا نہ جائے موسیقی